السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل انگنا کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر امار کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد اسے ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے اور اسی بارے میں جب آئیزہ کو معلوم ہوتا ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا وہ اسی وقت آ جاتی ہے امار کے پاس اور اس سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گے میرے ساتھ رہو گے اور ہم ایک ساتھ بہت زیادہ خوش رہیں گے تو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میں تو تمہیں معاف کر چکی ہوں جس کے بعد ادھر امار کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بچانے میں کامیاب ہو چکا ہے اور وہ آئیزہ سے یہی کہتا ہے کہ اب تمہیں فکر کرنے کی ذرا سے بھی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا خوب خیال رکھوں گا اور تمہارے والدین کو بھی میری طرف سے ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوگی تم نے مجھ پر ایک بار دوبارہ سے بروسہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم بہت زیادہ اچھی ہو اور میں تمہارے اس اعتبار کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا جبکہ ادھر زین کی امی وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوتی ہے اور اب تو وہ اپنے بیٹے سے بات بھی کر دیتی ہے جس کے جواب میں زین بہت زیادہ پہلے تو حیران ہو جاتا ہے کہ امی آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا اور اگر ایسا میں نے کیا تو آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اشال کو کس قدر دکھ ہوگا نہیں مجھ سے یہ نہیں ہوگا جس کے بعد ادھر زین کی امی یہی کہتی ہے کہ تم میرے فیصلے سے انکار کر رہے ہو پھر بڑے غصے کے ساتھ زین وہاں سے آ جاتا ہے اشال کے گھر اور اشال کو بھی ساری باتیں بتا دیتا ہے اور پھر اس سے یہی وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اور اب تو وہ مستقبل کی مشکلات اور تکلیفیں ایک ساتھ دونوں برداشت کریں گے اور ان دونوں کی یہی تمام تر باتیں ادھر اشال کی امی اپنے کانوں سے سن لیتی ہے جس کے بعد اس سے بلکل بھی نہیں رہا جاتا وہ شدید اپنے غم و غصے کا اظہار کرتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے زین تمہاری امی ایسا کیسے کر سکتی ہے تو زین یہی کہتا ہے کہ ان سب چیزوں میں میرا ذرا سا بھی قصور نہیں ہے میں تو آج بھی اشال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی رہوں گا اور میں امی کو بھی سمجھاؤں گا وہ میری بات کو جلد از جلد مان لیں گی اور اب ادھر ابیہا کافی زیادہ خوش رہنے لگتی ہے موسیٰ کے ساتھ اور ان دونوں کو خوش ہوتا دیکھ کر موسیٰ کا چچا اور چچی بہت زیادہ ہستے ہیں اور مسکراتے ہیں تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جلد ہی ابیہا مان جائے گی موسیٰ سے شادی کرنے کے لیے یا پھر نہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آئیلہ امار کو سزا دلوانے کے لیے واپس آئے گی یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمڈ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ